جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیاں تھی مارے باوجداد نے ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا مدر پاکستان پاکستان تو خرز و کرزی ہوا پڑا ہے پاکستان کے کرزوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے پاکستانی جنہوں نے یہ کرزے لیے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان سے محبت کوئی نہیں کیا انہوں نے بس کرزی لیے ہوئے ہیں اور یہ ایک صاحب کا جیسے آپ کہیں یہ بہت بڑا ڈیٹ ٹرپ ہے پاکستان کے لیے کیا اب پاکستان بنتا ہے ہوتا کیا ہے یہ بدماشیہ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے تعلیم کو تقریباً حرام سمجھتی ہے بے شمار جگہ یہ مثالیں پاکستان کے لیے اس کے خلاف کم سے کم آواز ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے آواز اٹھانا تو کم سے کم آواز تو اٹھائیں چلیے جی بارش آگئی ہے پکوڑے کائیں گے چائے کے ساتھ بیٹھ کر we mean business ایک بہت serious business ہے اس کے اوپر so اگر اور دھمکانے کی بات کریں United Nation میں وہ ہمیں دھمکا پائے گا US کا support لے کے دھمکا پائے گا چلیے چائنہ انگل سے دھمکانے کی اگر کوشش بھی کرے گا آپ کو لگتا ہے کہ چائنہ آج کل دھمکانے کے موڑ میں ہے پہلے بھی جہادی تھے ابھی بھی جہادی رہا ہے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ manufacturing fault ہے یہ manufacturing fault ان کا ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ گھنٹے جب تک نہیں پڑیں گے تب تک سیدھے نہیں ہوں گے اور پاکستان کو سیدھا کرے گا تو چائنہ ہی کرے گا دیکھیں نا کتنے highest level پہ یہ ہم سے دھوکہ کر گئے ہوئے ہیں لیکن حکومت ہے جو بلاوال بھٹو زرداری نے اس کے لیے term بولی تھی this is a cost of development یہ کرز ہے یہ سارا کوئی ہم نے development ہوئی ہے تو اس کی cost ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے foreign office نے بلاوال بھٹو زرداری کو ایک لفظ دیا تھا یہ حالت ہے پاکستانیوں کی اپنے ہی area میں جہاں جہاں پر جائنیز رہتے ہیں وہاں پر ویزا لے گا جانا پڑتا ہے پاکستان کو already چائنہ اپنی colony بنا چکا ہے چائنہ ہی ہمیں free کر سکتا ہے ہمیں دنیا کو کوئی مولد free نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں زیادہ کرزے تو ان کو دینے ہیں لیکن ان کے اس پاکستان bankrupt ہوتا ہے انہوں نے تعلیم کو یہ سوچ کے عام نہیں ہونے دیا کہ اگر ہمام پڑھ لے گئے تو نمسکار دوستو جائن جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان کی حالت چاروں طرف سے خراب چل رہی ہے اب تک جتنے بھی crisis ہوتے ہیں وہ سب پاکستان میں چل رہے ہیں اوپر سے پاکستان میں population اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب پاکستان اسے سنبھال نہیں پا رہا ہے پاکستان پر چین کا اتنا کرج بڑھ گیا ہے کہ اب چینی پاکستانیوں کو پاکستان میں تھپڑ مار رہے ہیں اور پاکستانی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ ایسا کچھ کرتی ہے تو چین پھر کرج نہیں دے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آئے دن چائنیز انجینئروں پر اٹیک ہوتے رہتے ہیں انہی سب کو دیکھتے ہوئے چین نے پاکستان کو اس کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی تک دے دیئے کیونکہ پاکستان میں چینی ناغلیوکوں پر لگتار حملے ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان اسے روکنے میں ناکام ہوتی جا رہی ہے چین کا کہنا ہے کہ جب تک پاکستان اس کے ناغلیوکوں کی سرکشہ درست نہیں کرتا تب تک وہاں چین دوسرے اور کوئی انیویسٹمنٹ کے بارے میں نہیں سوچے گا یعنی پاکستان کو کرج اور نہیں دے گا پاکستان کی امام اپنی گورنمنٹ اور اپنے فوج کے خلاف پروٹسٹ کر رہی ہے اور بول رہی ہے کہ ہمارے دیش میں ہم ہی اجاد نہیں ہیں بات یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ اب تو پاکستان کے الگ الگ اسٹیٹ میں اپنا ایک الگ دش بنانے کی مانگ اٹھنے لگی ہے پاکستانی میڈیا یہاں یہ بول رہا ہے کہ اجادی کے بعد ہمارے حصے میں جاہل آئے تھے جنہوں نے پڑھائی کو حرام بتایا اور آج اسی کا فلہم بھوگ رہے ہیں ہر معاشرے میں اشرافیہ ہوتی ہے جیسے ہر جسم کے اوپر ایک سر ہوتا ہے اسی طرح ہر معاشرے میں ایلیٹ ہوتی ہے اشرافیہ ہوتی ہے دنیا کا کوئی سماج اشرافیہ کے بغیر نہیں ہوتا اور اشرافیہ وہ ہوتی ہے جو گائیڈ کرتی ہے کنٹرول کرتی ہے بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے جیسے اگر آپ کا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ پورے جسم کو اس کے بہیوئر کو وہ مونٹر کرتا ہے پاکستان کا پرابلم ہے کہ اس کے حصے میں گھٹیا ترین بدماشیہ آئی جس کو اشرافیہ کہا جانے لگا ان میں سے بے شمار خاندانوں کے میں ان کا ذکر نہیں کرتا ضرورت پڑ گئی تو کر بھی دوں گا چمچوں کرچوں کی طرح درباریوں کی طرح خطاب کرتے تھے یہ ملکہ کو اور وائس رائے کو یہ وہ چمچے کرچے ہیں اب پاکستان بنتا ہے ہوتا کیا ہے یہ بدماشیہ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے تعلیم کو تقریباً حرام سمجھتی ہے بے شمار جگہ یہ مثالیں کہ فلان جاگیردار نے فلان زمیدار نے فلان فلان نا امیرے فلان اور یہ اور وہ انہوں نے اپنے علاقوں میں سکولی بنے دیئے یہ وہ اچھا انہوں نے تعلیم کو یہ سوچ کے عام نہیں ہونے دیا کہ اگر عوام پڑھ لے گئے تو ان میں اچھائی اور برائی کی بدی اور نیکی کی جائز اور ناجائز کی صحیح اور غلط کی تمیز پیدا ہو جائے گی چونکہ علم ہی حرام اور حلال کی دراصل علم ہی ہے جو تمیز دیتا ہے انہوں نے یہ سادش کی ہیں ابادی نہ ہونے کے برابر تھی وقت کے ساتھ ساتھ ملک پہنچ گیا بائیس کروڑ پہ اب یہ نیم پاگل ہو گئے ہیں اب یہ لوگوں سے پڑے لکھے روئیوں کی امید کرتے ہیں ان کے پاس علم ہی نہیں ان کے لیے یہ یہ ملک ان کے لیے جہنم بننے جا رہا ہے یاد رکھنا دریب آدمی کہتے ہیں زندگی کوئی نہیں مڑے کی کم اچھا یہ ٹائر جلا کے پلیوشن پیدا کرنا ہے فلانا پیدا کرنا ہے بھئی ان کو تو پتا ہی نہیں تم نے تو ان کو یہ ان کو تعلیم دیتے وہ ذنی طور پر ڈیویلپ ہوتے ان کو اچھا ہی برائی کی غلط صحیح کی منفی مصبت کی کو تمیز ہوتی ان کو نہیں پتا وہ اگر جاہلوں کی طرح ٹائر جلا رہے ہیں اپنی بچوں کی زندگی ہی مشکل کر رہے ہیں یا سرکاری املاک کو آگ لگا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں احتجاجوں کے دوران ابھی ریسنٹلی ورلڈ بینک نے کہا ہے ورلڈ بینک نے کہا ان کے کنٹری ڈیریکٹر نے کہا ہے کہ پاکستان میں آبادی کا تناسب پاکستان میں آبادی کا تناسب اس کی جو اس کا جو اقتصادی گروت ریٹ ہے اس سے دو گناہ ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ میں پھر بچوں میں چلے جاتا ہوں ایک گانا ہوتا تھا آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ مطلب یہ ہے کہ جتنی آمدنی اس سے دو گناہ خرچہ تو بیڑا خرکی ہونا ہے ایسے بندے کا دیکھیں جو نائنٹی فور سے کرائسس چل رہا ہے پاکستان کے اندر بجھلی کو لے کر ایسے تو پچھتر سالوں سے ہی ہے کیونکہ یہ کبھی بھی کرائسس باہر یہ کنٹری آیا ہی نہیں اب نائنٹی فور سے ان کے کرائسس اتنے بڑھ گئے کی پندر پندرہ سونوں سالوں گھنٹے کا پاور کٹ تھا انہوں نے اس وقت پورے ورلڈ میں یہ بولا جی پاکستان انہا بڑا ملک انہا امپورن ملک یہاں پر آپ بجھلی پروڈیوز کرنے کے لئے آئیں گے تو ہم آپ کو بڑی لکوریٹیو آفورز دیں گے پھر جو یہاں سے بجھلی بنے گی اس کا جو پیسہ ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے تو چائنہ نے بولا ہم کر لیتے تو چائنہ نے آفر کر دیا ان کو کہ آپ کے یہاں پر پاور پلانٹس ہم لگا دیں گے جو پاور پلانٹ نائنٹی فور میں لگنا تھا وہ جا کر لگا دو ہزار تین یا چار میں جا کر لگنے شروع ہوئے دس سال لگ گئے اور لگائے کیوں کیونکہ اب ٹوٹا فوٹا گلا ہوا کوئی پلانٹ چائنہ میں پڑا ہوا تھا جو بند پڑا تھا کھرمال پلانٹس جس کو کوئلے سے چلنے والے ان کو کھاڑنے میں اب سمجھتے ہیں کہ دیر تو لگتی ہے کیونکہ نٹ بولٹ نٹ بولٹ ہوتے ہیں اور ہوتے اس میں جنگ لگا ہوتا ہے اب اس کی اوپر پینٹ بھی کرنا ہے جنگ والی چیز کی اوپر ٹائم لگتا ہے اس کو دس سال لگ گئے نیا دکھانے کے لیے اور دکھا کر انہوں نے پاکستان میں انسٹال کر دیا جب پاکستان نے چلانے کی کوشش کری جو ایک میگا وارٹ کا پلان تھا اس میں سے ایک یا دو یونٹی نکلتے تھے مرکہ بیل میں سے دودھ نکالنے کی کوشش کی پاکستان نے تو اب ہوا کیا اس کے بعد وہ دودھ نکلا نہیں یہ لگے رہے پھر بھی کیونکہ بے فکر تو ہی ہے